بیار سے بیار سے بیار سے بیار سے بیار سے اعوذ باللہ من سیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لذی حدانا لحظا وما کنا لنحتا دیا لولا ان حدانا اللہ السلام بطہیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وحل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المتہرین المظلمین صلوات اللہ علیہ مجمعین و لعنت اللہ علیہ آدائے مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الحداء والصفینتن نجاد حسین علیہ السلام کا مقام آپ کے ذہنوں میں جتنا بلند ہے میرے مرشد حسین کی ذات پہ کھلے دل سے صلوات بلند آباس ادا فرمو دعا گوہ محمد وآلہ محمد علیہ السلام کا عظیم و کریم خالق آلہ محمد علیہ السلام کا صدقہ مالک اللہ ازماد بانی آنے مجلس کی صفحہ ازاق کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرما ذکر حسین علیہ السلام کا صدقہ جتنے بھی عزت دار تشریف فرما ہے حسین علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ علیہ اکبر کا صدقہ تمام کی جھولیوں کو خیرات سے بھر دے آمین سارے بلند آباسے کہیں قبولیت کا وقت ہے مالک اللہ تجھے سیدہ ساجدین علیہ السلام کا واسطہ بے اولاد مومنین کو زندگی والی اولاد نرینہ اتا فرما بالخصوص حسین علیہ السلام کے بیٹے ہم شکل پیغمبر کا صدقہ میرے بھائی ہیں کزن ہیں سیدہ وسیم شاہ صاحب مالک اللہ ان کو حسین علیہ السلام کا معتمی اتا فرما ہے مالک اللہ بیمار مومنین کو شفاع کلی اتا فرما بے گار مومنین کو اپنے گھر اتا فرما حسین علیہ السلام کا صدقہ جو ہاتھ بلند ہیں اسی سال تمام کو سانی زہرہ اور سلطان کربلا کے روزے کی زیارت نصیب فرما ہمارے بزرگیں بابا سی ازائر حسین شاہ صاحب مالک اللہ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما برادر یاسر صاحب کے جتنے بھی مرہومین اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کو جنت میں عالی مقام عطا فرما ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کے پردے سلامت فرما ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما نوجوانوں کی جوانیاں سلامت فرما بچوں کے بخت بلند فرما مظلوم کربلا کا صدقہ ہمارے حقیقی رہبر حجت دوران بقیت اللہ کا ظہور جلدی فرما ان آنکھوں کے مولاقی زیارت سے مشرب فرما اللہم سولی علی محمد و علی محمد و عجل فرج علی محمد کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں اگر تھکے نہیں ہیں تو مرشد حسین کی ذات پر سلوات سارے بلند آواز سے عدا فرما اللہم سولی علی محمد حیجاز جی بات شروع کریں عزت ماب حسین علیہ السلام کے عزت دار سید آپ کو نظر بس سے بچائے کائنات میں بات شروع ہو گیا جی ایک علمہ بھی آپ کا ذائع نہیں کرنا جتنے چہرے بیٹھے ہیں مولا کے منظور نظر لوگ ہیں آپ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ماں کی آگوش میں سانس کے بعد فوراں حسین علیہ السلام کو مانا ہے علی کی ولایت کو مانا ہے علی والوں کے ساتھ آج پتہ نہیں کیوں ایک مہنگی جنس شروع کرنے کو دل کر گیا ہر مجلس میں میں عبادت سمجھ کے لفظ کہا کرتا ہوں کہ بختوں والا ہے وہ بندہ عزتوں والا ہے وہ انسان جسے چودہ کی محبت نصیب ہوتی ہے زندگی وہی اچھی ہے جو کسی بزار کے کام نہ آئے جو حسین کے ذکر کے کام آ جائے سید اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے ذکر میں شراجی صاحب نام پر نام جتنے میرے سردار بیٹھے ہیں مالک آپ کو نظر بس سے بچائے بابا زیغم شاہ جی بابا زلی شاہ جی سارے میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ کو سبق سنا رہا ہوں جو نوجوان ہیں وہ تھوڑی میرے ساتھ مدد کریں گے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے جو زندگی بزار کے کام آئے وہ زندگی کا فائدہ نہیں ہوتا جو سانسیں جو زندگی حسین کے ذکر کے کام آ جائیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سادقی علی محمد کا فرمان ہے کہ جو بندہ حسین کے ذکر میں زور زور سے سانس لیتا ہے نا اس کی سانسیں زندگی میں شمار نہیں ہوتی تو یہ بابا جی بڑا بخت ہے کہ بندہ جتنی سانسیں لے یہاں بیٹھ کے وہ زندگی میں شمار نہیں ہوتی تو لطفہ آیا نا حسین کو ماننے کا لطفہ آیا نا علی کو اپنے دل میں بسانے کا پاک رسول کی خدیث ہے آپ کے بچے کو یاد ہے اس رنگ سے جو آج میں پیش کرنے لگاؤں یہ میں ہی کرنے لگاؤں مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دیکھیں کتنے میں آپ سارے جانتے ہیں میں وہ خطیب ہوں میں چار چار منٹس ملچاں پوریاں پڑی آنے میں پنچ منٹس بھی پڑھ لینا میں دو منٹس بھی پڑھ لینا مجھے بانیان کا حکم تھا بھئی آسر کا انہوں نے کہا برامدگی آپ کروائیں بی اے صاحب ہمارے مہمان ہیں ان کا حق بنتا ہے وہی برامدگی کروائیں گے طبیعت ان کے ٹھیک نہیں ہے مالک ان کو صحیح دے بات شروع کرتے ہیں بابا جی بڑی پیاری بات سرکار مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں توجہ کریے گا مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے بولنا چاہیے درست آپ کو جتنی قیمتی بات ہو گئی ہے میں نے ہدایت نہیں کہا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہدایتوں کا چراغ ہے حسین نجات کی کشتی ہے جو ہاتھ پھیلارے ہو کبھی محتاج نہ ہو یہ حسین کا ذاکر آپ کو پہلے لمحے میں دعا دے رہا ہے حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے پتہ چل گئے اسے گلتے بولو تو پھر لطف آئے گا پتہ چلا اگر زندگی میں کسی کو بھی ہدایت چاہیے ہو وہ کہیں نہ جا کے بھٹ کے حسین کے دروازے پہ آ جائے خریداری بولتے ہیں ہر بندہ نہیں بولتا ہاتھ وہی اٹھتا ہے جو چودہ کا مکروز ہوتا ہے ہر بندے کو پتہ ہی نہیں ہے جسے ہدایت چاہیے ہو یہ مولا آپ کو سلامت رکھے حسین کا صدقہ بسم اللہ جی بیئے صاحب بھی آگے جناب تشریف لیں صلوات پڑے میرے مرشد حسین کی ذات پر بلند آباس اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے صلوات سارے بلند آباس سے ادا فرمالیں اللہم اپنی اولاد کے بخت کے لئے بھی صلوات سارے بلند آباس سے ادا فرمالیں حسین توجہ ہے جی مرشد کریں بات سلامت رہے حسین ہدایتوں کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے پتہ چاہا ہدایت چاہیے ہو پھر بھی حسین کے پاس آنا چاہیے نجات چاہیے ہو بھئی انوار جی پھر بھی حسین کے دروازے پہ آنا چاہیے کیونکہ حسین کا دروازہ ہے ہی ایسا ہدایت بھی یہاں سے ملتی ہے نجات بھی یہاں سے ملتی ہے دلیل دوں مولا آپ کو صحیح دے جی ہر چیرہ کھل جائے گا اللہ کی کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں اور پتہ نہیں اپنے آج وطن پر کیوں کرنے لگا ہوں شاید خریدار میں لگے صلی کر رہا ہوں اللہ کی پوری کائنات میں اپنے کے گلفز کا میں خود ذمہ دار ہوں اللہ کی پوری کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نجات کی کشتی بنائی ہے اگر آپ میرے ساتھ مل گئے نا تو جنت اسی بات پر آپ کی جھولی میں ہے دو ہستیاں مرشاہ جی امیر شاہ جی جنہوں نے اپنی زندگی میں نجات کی کشتی بنائی شاہ جی صاحب پہلے ہیں جناب نو دوسرا ہے میرا مرشد حسین ہاتھ ہوئے تو بندہ چاہوے مرشاہ ہے جو ہاتھ مکروز اور حسین علیہ السلام کا وہ ہاتھ نیچے نہ رکھے آپ قیمتی بات شروع ہو گئی ہے دو ہستیاں علی والو بابا جی جنہوں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں دیکھیں کدھری قیمتی بات شروع ہو گئی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں نجات کی حسنہ انشاء جی کشتی بنائی ہے تھانکیو جناب یار سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں اپنوں سے قیمت نہیں ملے گی پھر بھائی تو ہم ویسے لے لیتے ہیں گھروں مل جاوے بندہ بھاروں محنت نہیں کردہ توڑیاں دو آمان دے خطیب آنسی جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمیں ٹیک مل جاتی ہے کہ یہاں مہوڑ لگ گیا پھر جہاں پڑھیں گے مہوڑ لگ جائے گی دو ہستی ہیں ایک جناب نوح نبی دوسرے حسین جنہوں نے اپنی زندگی میں نجات کی کشتی بنائی ہے اب میں مثال دوں گا اور جائے گا علی والا جس کے اندر حسین کی محبت تھاٹھے ماری ہے نا اب وہ بندہ سار نہیں مارے گا جتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں پہلے پہلے جناب نوح نوح کی کشتی بتاؤں نبی نے کیسے بنائی جناب نوح کشتی بنا رہے تھے کشتی نہ یوں رکتی نہیں سید ہر چہرے پہ نگاہ ہے میری کشتی رکتی نہیں وہاں سے پانچ کیل آئے پانچ سال آئے کے بول لو یار سوچ کے بول لو کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا جی پانچ کیل آئے جناب میکھے ہیں اللہ نے کہا نبی انہیں کشتی میں سجا دے پانچوں کو تری کشتی پار ہو جائے گی نوح بڑا بولیں گے آپ مولا کی قسم میں نظر آ گیا ہے حسین دی قسم چودہ در زوارہ اتنا در پتہ لگی جانا ہے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے آپ کے چیرے بتا رہے ہیں ابھی بہار ہونے لگی ہے کرم ہونے لگا ہے حسین کا نوح نبی نے اپنے بیٹے سے کہا آجا میں نجات کی کشتی بنا رہا ہوں تو بھی سوار ہو جا اس نے کہا لے نجات کی کشتی میرا پیو ایک میں ہو سکتا ہے نبی کا بیٹا تھا نبی کے کہنے پہ کشتی بے سوار نہ ہوا غرق ہو گیا اور قیامت تک زمانے کو پیغام دے گیا ہے یاد رکھنا دین میں نہ تو رشتہ داریاں چلتی ہیں نہ یاریاں چلتی جو ہاتھ مقروض ہے حسین کا میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں تو اسے کل تک بولو دات چھوڑی ہے نبی کا بیٹا تھا نبی کا زہمشاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے نبی کا بیٹا ہو کے علی والا یاد جو بندہ ٹکر حسین کے صدقے میں کھاتا وہ بندہ سر مارے گا وہ جانے شپیر جانے نبی کا بیٹا ہو کے اس نے کہا میں سوار نہیں ہوتا ڈوب گیا غرق ہو گیا نبی کا بیٹا ہو گئے دنیا کو پیغام دے گیا دین میں نہ تو رشتہ داریاں چلتی ہیں نہ یاریاں چلتی ہیں پھر آج کن خیالوں میں گم ہو وہ جی سید ہے وہ جی نکوی ہے وہ جی بخاری ہے وہ جی کلامی ہے وہ جی رزوی ہے وہ جی زیدی ہے وہ جی شمسی ہے وہ جی شرازی ہے لاکھ سید ہو سید بھی وہی بچے گا جو علی کی ورائد والی کشتی کا سوار یہ قیمت ہے یار یہ قیمت ہے حسینیوں کی اللہ حق چاہو سارے حلالی سید آپ جی ہیں یار بھر آجی ہوئے دوسری احمد شاہ جی سید یہ تو بہار آگی ہے یہ دعا دا جی سید مرشد آپ کی دعا ملکی مجھے دبا ذل شاہ جی سید بھی وہی بچے گا کالے کپڑے پان نہ بندہ چنگا مومن نہیں ہندہ تجنہ سونی کریم لاکھے بندہ چنگا سید ہندہ ہے سید وہ ہوتا ہے جو علی کی کشتی کا ہائے ہائے دلائیت علی کی کشتی کا اور حسینی کشتی کا سوار ہوتا ہے حسین بھئی مولادی قسم میں یہ لفظ بہت کم پڑھے عشرے میں پڑھا تھا سیال کوٹ بڑی قیمت ملی اجا اپنے گھر تو داد لین تو نہیں کھونتے دل کرتا پھر اڈی سو نہیں کر لے نبی بیٹھ جو جی بھائی جان سیڑ پسند کر لو کوئی نبی کی توجہ علی والو نبی کی کشتی تھی بابا جی نبی کی کشتی پہ جو جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا ہو دادہ دینا مسکرانہ ضرور تاکہ بندہ اپنا لگتا ہے جو جو بھی نبی کی کشتی پہ سوار ہو گیا ہو وہ نجات پا گیا دلیل دوں کتہ سوار ہوا نجات پا گیا داد مٹھی پہ گئی داد مٹھی پہ گئی میں اپنے نہ گفتگو کرنا پیا کتہ سوار ہوا نجات پا گیا بکری سوار ہوئی حضرگوں کے ہاتھ نے اٹھے گئے کون اٹھائے گا نجات پا گئی رانہ صاحب میر برنی مولا کو سید دے بکری سوار ہو اس رجی صاحب نجات پا گئی جو جو سوار گدا سوار ہوا نجات پا گیا جو جو جس 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 نظام کا تھا سوار ہوا نجات پا گیا نجات پا گیا لیکن مجھے حسین کی عزت کی قسم اللہ جانے کتنا بول سکتے ہو حسین کی اور جناب نوح کی کشتی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو نوح کی کشتی میں جیسا سوار ہوا ویسا اترا یعنی کتا تھا کتا اترا گدہ تھا گدہ اترا بکری تھی بکری اتری گر جا کے سوچنا اجاز میں بھی کیا کہا گیا ہے جو جیسا تھا ویسا اترا اللہ جانے عزت کی کس پرندی کا نام ہے حسین حسین کی کشتی پہ سوار ہوا تو مجرم تھا اترا تو علیہ السلام تھا ایت جو حجہ کے بولو لبے گیا حسین تھکو نا تھکو نا اچھا بولو مرشد جندے اندر حسین تھکے نہیں دونوں حجہ کے سخی سردار کرندر سبانہ آپ چیئے یار کیسے کیسے آپ پھیل گئے یار آئے ہیں دوت فارے آئے ہیں زید میرے بانی مرشد تدہ دعا ہے میرے ہستے جو جیسا سوار ہوا جللہ جی تھانکیو ہائے 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 وہ ویسا اترا آقا صاحب حسین کی کشتی پہ شاہر صاحب لطفہارہ آپ کو سوار ہوا مجرم تھا اترا ایک بڑی اچھا بولو یار تو علیہ السلام تھا چلو اپنے جو مل گئے تک گل کر دیئے دھلے کے جانئے تو اٹھی امانت وہ انہوں دینی چاہیے دیئے نا میرے آقا مصطفیٰ سے لے کے جناب عیسیٰ تک بڑی وڑی دات باندھی جنہی گل کرن لگا میں نے کہا میرے مصطفیٰ سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کے صحابی رضی اللہ ہیں حسین کے صحابی علیہ السلام ہیں یار آپ سلامت رہیں جو پہنچ گئے چلو میں تلید ہیں تو پریشان ہو جائے آپ حور علیہ السلام سید دعا ہے آپ کی مولا کی قسم ہے ہم کچھ نہیں ہیں حور علیہ السلام جان علیہ السلام جان علیہ السلام بہت شکریہ حبیب علیہ السلام زہر علیہ السلام سید علیہ السلام کیسے کیسے نام گنموں یار کیا کمال کر دیا آپ نے جناب حبیب کا نام سنو ہے نا جناب حبیب اچھا لطف لیں چونکہ ماشاءاللہ علم پسند لوگ بیٹھے ہیں حبیب حبیب ابنے مظاہر حبیب کا معنی کتنا پیار ہے جو سب سے پیارا ہونا اسے حبیب کہتے ہیں اچھا بندے کو پیارا ہو تو ٹھیک ہے جسے حسین کہے تم میرا حبیب ہے بولو نا یار میربانی کرو نا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا یار میرے سامنے بہت ساری ڈھیر تعدال میں زوار بیٹھے حسین مولا کے مرشد جسے حسین کہے میرا حبیب وہ کتنا پیارا ہوگا جسے شبیر کہہ دے آپ کو سبان اللہ جناب یہ میرا حبیب ہے لطف لے نا اپنے نو بندہ داد دے وے نا تے بڑا فیدہ ہندہ ہے اب بار دیا نیاز لینی ہے سانو دار ہی دے تو بڑی گالے لینی تے مہمی ہے لیکن چلو خیر حبیب علیہ السلام حسین فرما رہے ہیں میرا حبیب چلو جو زوارہ میری بات پر بلکل یوں پہنچ جائیں گے مثلا اشارہ کروں گا سرنگی قوم کے سامنے پہنچ سارے جائیں گے یہ حسین علیہ السلام کا روز ہے جو جاج سکے اللہ آپ کو بار بار نصیب کرے جو اب تک نہیں جا سکے حسین علیہ السلام کا اکبر کا صدقہ اسی سال جاؤ حسین علیہ السلام کے روزے کے ناغذ بلکل سامنے مرشد جناب حبیب کا روز ہے یہ پوشت والی سائٹ پہ کلندر شہنشا کے والد کا بلکل سامنے حسین کے نا بلکل سامنے جو جتنا پیارا ہوتا ہتنا سامنے ہوتا ہے داد بندی سی پتہ نہیں خیال نہیں ہے آپ کا آج جو جتنا پیارا ہوتا ہے مرشاہ جی مرشاہ جی وہ بلکل زیادہ سامنے ہوتا ہے اللہ جانے کتنا پیارا ہے حسین کو حبیب جو بلکل سامنے یا پھر ایسے کہہ سکتا ہوں ہر وقت حسین حبیب کو دیکھتے ہیں ایسے قیمت دو ایسے قیمت دو اندر سے کوئی بات نکالوں آپ کے لئے ہر وقت حسین ایسی باتیں کون کرے گا میں ہی کروں گا نا ہر وقت حسین حبیب کو دیکھتے ہیں حبیب حسین کو دیکھتے ہیں سید آپ سلامت کے کیا رنگ لگے ہیں کیا کرم ہو گیا حسین کی ماں کا پہلے آپ کو نظریں بس سے بچائیں بی ایسی صاحب انہوں لے ہو ٹینشن نہیں لینی آ رہے ہیں لنگے گا رہے ہیں خیر ہو گئے کمال ہو گیا جناب حجد تیم ان مولا دے رہے ہیں حبیب حسین حبیب کو دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے دیکھنا ہے حبیب حسین کو دیکھ رہے ہیں یہ پتہ کون ہے جناب حبیب وہ اباسی خلیفہ کے دور میں خدا اس پر لانت کرے اس حرامی نے اپنی حکومت میں اعلان کیا کہتا میں نے سنے اپنے سارے سپائیوں کو قریب بلا کے کہتا میں نے سنے کہ شہید زندہ ہوتا ہے انہوں نے کہا سچ سنے کہتا میں نہیں مانتا انہوں نے کہا کیسے مانے گا کہتا میں حسین کی قبر کھو دوں گا حسین کو باہر نکال کے نا پھر دیکھوں گا جملہ میرا نہیں آقا نصیم باستریزی صاحب کا ہے مالک ان کے درجات بلند کرے کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے جس کی بات ہو اس کا نام لینا چاہیے نا وہ فرماتے ہیں اس نے کہا جی میں قبر کھو دوں گا اسے ایک وزیر نے کہا اے کم نہ کریں کائنات کا ہیرو ہے حسین جنا اس گلدے بولے ہیں اس نے خرید لیا مجھے جو اس بات پہ نہیں بولے اس کے مقدر کی بات ہے جو لفظوں کے تاجرے مجھے داد دے رہے ہیں وہ اس نے کہا کائنات کا ہیرو ہے حسین کائنات کا لیڈر ہے حسین محمد کا بیٹا ہے حسین حسین کی قبر نہ کھو دی ورنہ زمانہ ترے خلاف ہو جائے گا اس نے کہا پھر پتہ کیسے چلے گا بڑی داد دیا آپ نے ایک بات سن لینا اس نے کہا ایک کام کرو پتہ کیسے چلے گا کہ شہید زندہ ہوتا ہے کے نہیں کہتا حسین کو نکالوں گا پھر کہتا نا ایک کام کر پھر اگر دیکھنا ہی ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے کے نہیں جب پہنچ گے تمہیں سلام ہے یار اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو پھر ایک کام کر حسین کہنا بالکل سامنے جناب حبیب کا روزہ ہے حسین کی قبر نہ کھو دی جناب حبیب کی کھو دی پتہ چلے گا یہ بھی تو نوکر حسین کہنا مجھے پاک علی کی ولایت کی قسم یوں حرامیوں نے نا قبر کھو دنی شروع کی اتنی بڑی قسم اٹھایا ہے حسین کی قسم قبر کھو دنی شروع کی جو ہی قبر کھو دی سامنے کیا دیکھا جناب حبیب کی جیسے ظلفیں تھی ویسے تھی یوں سلام اس بندے کو جو پہنچ گئے سید آپ سلامت رہے سلام اس بندے کو جیسی ظلفیں تھی ویسی تھی جیسی داری تھی ہر تھلے نہیں کرنا جیسی داری تھی ویسی تھی جیسا لہو تھا ویسے نکل رہا تھا اس کا ایک سپاہی کہتا ہے ایسے نہیں ابھی بھی ہلا کے دیکھوں گا زندہ ہے کے نہیں اور تو سی بولو فیری میربانی نہ بولو فیری میربانی یہ آگے بڑھا اس نے کیا دیکھا جناب حبیب کا ہاتھ نہ اپنی ظلفکار پہ اپنی تلوار پہ تھا اس کے ایک سپاہی نے یوں ہیلایا دیکھو حسین کا نوکر زندہ ہے کہ نہیں جمپ لے کے جناب حبیب اٹھے ماتے باروہ آگئے جو 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 ہاتھ پھیل گئے سیدہ خیرات دے اسے جس کے اندر علی ہے جس کے اندر حسین ہے اگر وہ تھکا نہیں پوری جرہ سے اپنی ماں کو سلامی دو لبے کا یا حسین جو سیدہ مہربانہ مرشد مہربانہ حجبانہ آپ سلامت رہے سارے سبان اللہ سبان اللہ حال علی والے کو سلام ہے سید سبان اللہ سبان اللہ نظر بس سے بچے رہے خرید لیا بابا جی اپنے گھر والوں نے خرید لیا حسین کی قسم آگے بار وہاں مرشد تنہ نین آن دی پیئے تیرا عشرہ قریب ہے تنہ نین آن دی پیئے آگے بار وہاں توجہ بڑی کمال قیمت دیا آپ نے اس لئے اگلی بات پوری کرنے لگاؤں آگے بار وہاں اس کا سپائی کہتا جی بار وہاں اس نے کہاں میں تو تب ہی اٹھوں گا جب میرا بار وہاں آئے گا میں تو تب ہی اٹھوں گا آجو 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 بسم اللہ جب میرا بار وہاں آئے گا آپ کی کیا بات ہے جناب سلامت رہے جب تک بار وہاں نہیں آئے گا حبیب فرما رہے ہیں آپ مجھے دیکھیں خیر ہے جب تک بار وہاں نہیں آئے گا جب بار وہاں کی رہیت بیٹھے ہو حسین کی ماں آپ کی نسلوں کی خیر کرے یہ شبیر کا ذاکر آپ کو دعا دے رہا ہے جناب حبیب کہتے ہیں میں تب ہی اٹھوں گا جب میرا قائم آئے گا اس حرامی کا چیرہ اتر گیا جب تک زمانے کو یہ نہیں پتا کہ حبیب ہے کون بندے کو کیا پتا چلے گا ایک ہے جناب میس ہمیں تمار کیا بات ہے جو پہنچ گئے کیا اچھے لوگ مل گئے ایک ہے جناب میس ہمیں تمار شرد صاحب ایک ہے جناب مرشد حبیب بابا جی دعا کریں گے آپ میس ہمیں تمار بچے بچے کو پتا ہے کس کو نہیں پتا کھجوریں بیچتے تھے توٹے بچے نہیں پتا ہے اگلی گل میں کم نہیں علی کا دل آ گیا آ سکتا ہے سید وڑی کیا بات ہے مولادی قسم کمال بولے ہو کمال بولے ہو آ سکتا دل علی کا جو ہے ہی علی علی نے جو دیکھا اپنے نوکر کو دھوب میں کھڑے ہوئے ادھر ہاں جی سال ہے لو تسیل بڑا بول ہوگے مجھے دعا کریں آپ علی کہتا ہے مجھے نوکری پسند آ گئی ہے دھوب میں کھڑے ہوگے علی علی بھی کر رہے ہیں خجوریں بھی دم کر کے دے رہے ہیں جو تو مجھے ترین نوکری پسند آ گئی ہے ایک کام کر جی کیا کروں جنب میس میں نے ہاتھ باندے جی کیا کروں بس بیہ صاحب کا انتظار میں بس میں پڑ گیا ہوں جی کیا کروں علی کہتا ہے کام کر کل سے تیری خجوروں کی دکان بند حکمت کی دکان شروع داد بنتی ہے میں کہہ رہے ہیں بندی ہے حضور نے کہا جناح افسرگار مجھے تو دوائی کی پڑیا بنانی نہیں آتی مجھے تو نبز دیکھنی نہیں آتی میں حکیم کیسے ہائے ہائے اس گلدے بولے جی اگر میں نہیں آکھاں گا علی کہتا ہے میں تجھے خیرات دے رہا ہوں مولا کون سی علی کہتا ہے دوائی کی پڑیا بنانے کی تجھے ضرورت ہی نہیں کل سے تجھے اس کا چہرہ دیکھے گا اس کا چہرہ دیکھ کر بتائے گا اس نے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے جو جو علی بولو اب بولو علی حق علی حق یہ کرم ہے حسین کا یہ عطا ہے حسین کی ہاتھ تجھے حیدری ختم ہوگی بات جبھی شروع بھی نہیں ہوئی جس کا چہرہ کل سے دیکھے گا لطف لے نا ہر چہرہ پہ بہار آگئی ہے اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے کل سے جس کا تو چہرہ دیکھے گا اس کا چہرہ دیکھ کر بتائے گا اس نے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے لطف لے نا کس جگہ پہ مرنا ہے اگلا دن آگیا مرسل حسین کی قسم اگلا دن آگیا آپ مجھے دیکھیں گے لطف آئے گا رش لگا ہے غصاب آٹھ ربی لولے انشاءاللہ بانے کے حضیح سے ہر بار نوکری کرتے ہیں اس بار بھی کریں گے حسین کا صدقہ جاگنا یوں رش لگا ہوا ہے پورے کوفہ میں بندے تھے بندہ جناب تو رش لینا لگی ہوئی ہیں جناب امیسل ہم کے سامنے بندے یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اور ہاتھ یوں کام پرے ہیں کہ جنہوں حکیم علی بنایا ہوئے آئے 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 یار یہ میرا بتانا ہے یہ میرا علاقہ یوں یوں ایک بندہ آگے بڑا حمد کرتا ہے حقین صاحب وہ اصل میں مسئلہ یہ ایک میں نہ میسے میں کہتے ہیں جلدی نہ کر یہ کام میں رہے میں بتا ہوں گا تجھے مسئلہ کیا ہے جی جی بتا دیں بیمار ہے تو چار دن بعد ٹھیک ہو جائے گا بندہ دوسرا ہے بندے دن مجبوری نہ ہوئے تو بندہ چھپ رہ رہی سکتا دوسرا بندہ آگیا ہے جی میں پریشان رہتا ہوں میسے میں کہتے ہیں پریشان نہ ہو صبح اٹھ کے ماں کے پہنچوں ماں کر زندگی بڑھ جائے گی تیری تینکیو جی تیسرا بندہ اٹھا باہ میں مسئلہ فضائل چھڑ دینا ہے تیسرا بندہ اٹھا اس نے کہا جی میرے لئے کیا حقم ہے میسے میں کہتے ہیں پریشان نہ ہو ہن بولے آجے تین دن کا مہمان ہے تو تین دن کے بعد جناب نے دنیا سے چلے جانا ہے وہ بچارہ پہلی پریشان ہوئی اور ہو گیا انہیں کہے جنہوں علیہ کیا تو حقیم ہے یہ گالت ہے پھر سچی ہے نا وہ بیچارے کا چیرہ یہاں سے چلے جی اتر گیا مولا اس سے زیادہ رنگ لگایا آپ کو چیرہ اتر گیا اس سے پہلے کہ پریشان ہو جس بندے نے ڈاکٹر کہہ دے تو بچنا ہی نہیں وہ ٹھیک ہوں دے تجڑہ مہر یافتہ ہوئے علیدہ میربانی بابا جی چیرہ اتر گیا جا رہا تھا چلتا جا رہا تھا جناب امیس صاحب کہتے ہیں تین دن کا مہمانہ تو یاد ہے نا ابھی یہ بات کی تھی وہ سامنے گلی سے نا ہن میں نے ویکھا جے جسے میرے پورے بسم اللہ بھائی جان مولا آپ کو صحت دے جسے پورا موضوع یاد ہے بس نتیجہ دوں اور جناب کو سلام کرے بھائی جان آگے بس ان کا آنے ہی میرے جانا ہے جاگے نا حسین کا واسطہ بات پوری جسے یاد ہے نا کہاں سے شروع ہوئی تھی وہ بندہ اڑ جائے گا ابھی میرے سلام نے بات کی تھی آپ مجھے دیکھیں نا یار کہ تین دن بعد تو انہیں دنیا سے چلے جانا ہے سامنے سے نا بابا جی گلی سے وہی حسین کا دوست جناب حبیب بن مظاہر کیوں نہیں بولے آپ یار کیوں نہیں بولے آپ گلی کے سامنے آئے یوں میرے سلام کو دیکھا میرے سلام کہتا ہے حبیب وہیں پہ رک جا حبیب کہتا ہے کیا ہوا ہے کہتا ہے کربلا کا میدان ایک سٹھ ہجری دس محرم تو تین دن کا بھوکہ پیاسا شہید ہو جائے گا ایک سیکنڈ نہ لگایا جناب حبیب نے کہتے حکیم صاحب آپ بھی سنو کوفہ کا بزار کھچور کا درخت اس کی علی میں تجھے پھانسی ملے گی جیو 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 سلامت رو تجھے اس کے بس ختم ہوگی بات تجھے اس کی علی میں جگنا تجھے اس کی علی میں پھانسی ملے گی چیرہ اُتر گیا اب مشہد ہے گا مشہد جیو حکیم صاحب کا حبیب قریب آئے کہتے ہیں میسہم تجھے کیسے پتا چلا کہ میں کربل آکے میدان میں تین دن کھبو کا پیاسا شہید ہو جاؤں گا میسہم کہتے ہیں مجھے تین سال میں نے علی کی نوکری کی ہے پھر علی نے خیرات دی ہے حبیب کہتے ہیں تو بھی بولے گا بولا بادشاہ ہے تو نے تین سال علی کی نوکری کی ہے پھر خیرات ملی ہے میں نے دو دن بسید بسید محبوب